نگران وزیر اطلاع تجان اچک زئی کا کہنا ہے کہ لونگ مارچ کے شرکہ مقصود اجنڈے پر امر پیرا ہیں بسوں سے اتار کر شناختی کا دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا گیا ہے لونگ مارچ میں شامل کسی خاتون پر تشدد نہیں کیا گیا ریاست اپنے ادارے کو گیر مصطلحہ نہیں کر سکتی نراز بلوچ کمانڈر کے قومی ادھارے میں شامل ہونے سے بھارت کو دھچکہ لگا ہے اسلام آباد لیکن کوئی بھی ادارہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ مچھی بر لوگوں کا یہ ڈیمانڈ مانا جائے کہ ریاست کو ڈسام کیا جائے پھر ان کا موڈس اپرینڈائی تریقہ کار کیا تھا یہ وہاں سے آئے کوئٹا جو جو جواز نہیں بنتا پھر یہ گئے ان علاقوں میں جہاں نہ چاہتے تھے اسلام آباد لیکن ان بلوچ ڈومنیٹڈ ایریاز میں گئے جہاں پہ اپری پلان کے تحت وہاں پہ لوگ انہوں نے لوگوں کو پلانٹ کیا تھا اور ان کے لوگ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اس پورے علاقے کو یعنی روڈ کو شارعوں کو بند کرنے کی کوشش کی کوہلو میں ان کا کوئی تک نہیں بنتا پھر یہ واپس ڈیائی خانہ ہے جہاں پہ پی ٹی ایم کے لوگوں نے ان کو جوائن کیا وہاں سے وہ پھر یعنی اس کا سٹریٹ روڈ تو جو کا راستہ ہے لیکن وہ ادھر سے گوم کی پھر تونسہ گئے پھر ڈیرہ خازی خان گئے اور پھر واپس ڈیائی خان سے اسلام آباد کیلئے گئے تو ان کا ایجنڈا بلکل ہمیں معلوم ہے یہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہوں گے لہٰذا کوئی بھی ایسی سہولتکاری برداشت نہیں کی جائے گی چاہے اس کے لئے کوئی بھی بیانیاں چاہے مظلومیت کی بیانیاں پر بنایا جائے یا کوئی اور طریقے سے بنایا جائے